تمباکو نوشی کے مذر اثرات، دن بہ دن بڑھتے خطرات، قومی خزانے کو بھی نقصان کا سامنا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس نے تمباکو کی مسنوات پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ تمباکو نوشی کے باعث پھیلنے والی بیماریوں سے قومی خزانے کو سالانہ چار سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ تمباکو کی سنت اس رقم کا صرف بیس فیصد ٹیکس دیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی سے پھیلنے والی بیماریوں پر ہونے والے اخراجات میں سے اکھتر فیصد کینسر، دل اور پھیپروں کی بیماریوں پر خرچ ہوتا ہے۔ تمباکو کنٹرول سیل پاکستان کے سابق سربراہ ڈاکٹر زیاوددین اسلام کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے تمباکو کی سنت کے ٹیکس چوری کے راستوں کو بند کرے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس وقت ملک میں تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی تعداد دو کروڑ چالیس لاکھ ہے۔ ٹیکس میں اضافے سے تمباکو کے استعمال میں کمی ہوگی۔